موسیقی 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 آلو اچھے سے میش ہو جانے کے بعد آپ نے اس میں مکس مسالی جات جن کی کونٹیٹی کا میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں مسالی جات شامل جانے کے بعد آپ نے اس میں چکن شامل کر لینی ہے جو کہ ہم نے ریشے کر کے رکھ لی تھی چکن اور مکس مسالی جات کو آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے جی تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مکس مسالی جات چکن آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بالز بنانے ہے آپ ہلکا ساتھ اپ آئل لگا کے پٹاٹو بالز تیار کر لیں گے ہم نے پٹاٹو بالز آلریڈی بنا کے رکھ لیے ہیں آپ نے بھی سی طرح کی شیپ میں پٹاٹو بالز تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک باول میں ایک گنڈا شامل کرنا ہے اس میں آپ نے ایک چھٹکی نمک شامل کر کے اچھے سے میچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کڑاہی یا فرائی پین میں کوکنگ آئل شامل کرنا ہے اور آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے بریٹ کمز آپ بہت آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بریٹ سے ریلیٹڈ ہم اور بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں چکن بریٹ سینویچ بریٹ کے ساتھ گھر میں گلاب جامن کے سطح آپ تیار کر سکتے ہیں ہم اس پہ بھی پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور بریٹ کے ساتھ ہم نے جو بھی ریسپیز بنائی ہے میں ان تمام ویڈیو کا لنک ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا آپ نے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک بہت اچھی طرح سے پکا لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ براؤن کلر آنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے آئل اچھے سے گرم کر لینے کے بعد پانچ سے سات منٹ میں یہ اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں مزدار پٹاٹو بالز وچ چکن ہمارے بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو کیچپ یا چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے اگنور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ نئی آنے والی ویڈیو میں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ